بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدے سب خیریت سے ہوں گے اور یہ میں ناشتہ کی تیاری کر رہی تھی آج موڈ ہو رہا تھا میرا علو والا پراتھے کھانے کا تو پہلے اس کے لئے میں نے علو کش کی ہے آپ نے دوسرا پراتھا تو کفی کھایا ہوگا بوائل علو کا لیکن آج میں آپ کو علو والا پراتھا دکھا رہی ہوں جو کہ میں ناشتے میں لیتی ہوں کبھی کبھی یہ نہیں کہ ڈیلی کبھی جب موڈ ہو تو علو کو پہلے کش کیا پھر اس میں نمک میرچار جسٹ گرم مسالہ ہی ڈالنے کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اس کو ذرا تھوڑا زیادہ لگا کے کرسپی بناتے ہیں کرسپی سے زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پراتھا بن گیا بہت ہی اچھوار مزے کا پراتھا ہے اور میں نے ساتھ ہی چائے بنائی کیونکہ پراتھے کے ساتھ چائے بہت مزے کی لگتی ہے ناشتہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا میں اپنے پودوں کو بھی دیکھ لوں پودے دیکھیں جو کوئی ڈیفرنٹ ہے اس میں پھول بھی ہیں گملے رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا میں نے اپنا ڈان بھی بنایا ہوا ہے اور اس کی ایک سیٹ پہ تو اسی ویجیٹیبلز بھی ہیں تو اس کا میں آپ کو بیو دوں گی ڈیٹیلنگ ویو کسی اور ویڈیو میں یہ ظاہر عبید ہے تو میں سوپوں کی صفائی کروا رہی تھی تو پھر اس کے بعد پہر کا ڈائم ہو گیا تو میں نے چنے بھگوئے ہوئے تھے اور میں نے زیادہ پھر چاول بنانے تھے جو کہ میرا آج ارادہ تھا کہ میں نے ان کو تقسیم کرنا ہے تو چینے والا پلاو بنا رہی تھی اس میں میں یہ اب جلی جلی سارا کچھ ایڈ کر رہی ہوں تو اس میں سا برگر مسالہ پیسا ہوا نمک میرچ اور یہ میں نے دہی تھوڑا سا ڈالا ہے اس سے اچھا پھر برا جاتے ہیں اور کلر بھی بہت اچھا ہو جاتے ہیں اس میں چکن والے پلاو اور چنے والے پلاو میں ڈالیں بہت اچھی اچھا پھر دوڑا ہے ساتھ میں نے سباز میچے ڈالیا ہے اور میں نے اس میں کٹ کر کے بھی ڈالیا ہوئی ہے اور یہ چنے بوائل کیں ہوئے ہیں تھوڑا سامطرت اس کو میں نے پھلی بوائل نہیں کیا ہوا جو زیادہ گلے ہوئے ہوتے ہیں ویسے پھلی بوائل ہیں لیکن ہلکا سا ہے اس میں یہ دمیں آکے پھر جائیں گے اگر فورا اس کو پوائل کر لیں تو وہ پھر ہو جاتے ہیں بالکلی دال الگ سے ہو جاتی ہے پھر ان کا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس میں میں نے لیمو بھی ایڈ کیے اور املی کا میں نے پلب بھی ایڈ کیا ہے اس میں تو اسے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اور ساتھ بریانی مسالے کا ایک پیکٹ بھی ایڈ کر دی ہے تو یہ کافی زیادہ بنانے تھے میں نے تو اب مجھے تھا کہ یہ جلدی سے تیار ہو جائیں تو پھر اس کو میں تقسیم کر دوں ماشاءاللہ بہت اچھے چول پکے ہیں اور یہ اس طرح سے میں یہاں پہ ورکر ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے تو میں ان کو دے دیتی ہوں ورکرز کو یا گارز کو دے دیتی ہوں اور یہ پیکٹ بنائے ہیں یہ میں نے اسی طرح سے جو ہیں روڈز پہ جاتے ہوئے لوگ ملتے ہیں غریب تو پھر میں ان لوگوں کو یہ پیکٹ تقسیم کر دیتی ہوں بچے ہوتے ہیں کافی زیادہ تو میں یہ تقسیم کر دیتی ہوتی ہوں اور یہاں پہ ہنڈی کرافٹ کی اگزیبیشن لگی ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ملیں گی یہ کلچس دیکھیں ہنڈی کرافٹ ہیں یہ سارا ہاتھ کا کام ہے اور اس میں آپ کو ڈپرنٹ کلر مل جائیں گے دونوں ہی بہت پیارے ہیں گری اور یہ بلیک ریڈ کلر جو بھی کلر مطلب ہر کلر ہی اچھا ہے اور ساتھ آپ کو یہاں سے یہ میٹ مل جائیں گے ٹیبل میٹ اور ان کے پر بھی پل کا کام ہے سوٹ ملیں گے گھٹی سے گھٹی برک تھا اور جیلری بھی یہ ساری ہینڈ میڈ ہے اس میں جتنے بھی سٹونز بغیرہ اور یہ پلز ہیں یہ سارے ہنڈوں نے ہینڈ میڈ کام ہے اور ہر ایک اپنا اپنا سٹال لگا ہوا تھا دونوں نے یہاں پہ دونوں نے یہاں پہ سٹال لگائے ہوئے تھے اور ان میں موسٹی جو سٹالز تھے وہ ان کے شالز کے تھے اور یہ گھٹی برک کے جو کام تھا وہ اور جیلری اور یہاں پہ مجھے کیا اچھا لگا وہ آپ دو آگے جا کے دیکھئے گا اور ان میں یہ کیچرز بھی ہیں جھنکی ہے اور نیکلس ہیں اور یہ گھٹی برک کے رنگز مل جائیں گے آپ کو اور مہندی کا کافی سامان اور یہ بھی دیکھیں سارا ہینڈ میڈ جو ہے اس کا برائٹری ورک وہ ملے گا آپ کو اور یہ بیگز اور کلچز کی بہت زیادہ یہاں پہ رینج تھی برائٹری تھی اور لوگوں میں بھی جو سب سے زیادہ موسٹ فیورٹ چیز تھی یہاں پہ وہ یہ بیگز اور کلچز ہی تھے سب کو اس چیز کا زیادہ اٹرکشن تھی اور ان کی سیل بھی کپی اچھی تھی اور یہ دیکھیں ملٹی کلرز بلیک کے ساتھ اور یہ بود برک کا سارا بنا ہوا ہے اس میں آپ کو ساری ورائٹی نظر آئے گی ان کے چمچ ڈوئی بغیرہ اور یہ مکیش والے سوپ تھے شپون کے اوپر تھا کام اور یہ بھی بود برک کے اوپر انہوں نے پینٹ کیا تھا اور مجھے یہ سب سے زیادہ یہ کانٹر اچھا لگا تسبیح کانٹر اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا میرے لئے یہ سرپرائز تھا کہ یہ بھی اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں سٹونز کا اور اس کے اوپر دیکھیں ہر طرح کے سٹونز باریک سٹون کا یوز ہوا ہے اور کلر بہت ہی خوبصورت ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو آرڈر پہ بھی تیار کروا سکتے ہیں اور جو بھی کلر آپ کو پسند ہو تو آپ تو وہ کلرز لگوا سکتے ہیں کانٹرز پہ اور یہ کلچز بغیرہ پہ اور یہ جتنی بھی جولری ہے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ مطلب ہودی میپلز کرتے ہیں یوز اور یہ مجھے کام بہت اچھا لگا اور یہ سارا فیبرک ورک ہے اس پر آپ کو بہت ہی خوبصورت کلرز کلر کمبینیشن میں ترڈ ورک نظر آئے گا اور یہاں پہ مجھے جو اچھا لگا تھا وہ ان کے تارکشی کا کام تھا جو کہ اب اتنا نہیں چلتا اور ساتھ یہ بھی شیڈو کا کام لگ رہا تھا اور اس کے اوپر میرر ورک ہوا تھا کلرز بہت پیارے تھے اور یہ گوٹی ورک کا کام تھا اور یہ بھی سٹیج کا اور ساتھ یہاں پہ دیکھیں گے خوصہ اور وہ بھی آپ کو فیبرک میں بھی نظر آئیں گے اور اس کے اوپر امپریٹی یہ زین کا کپڑا ہے اور اس کے اوپر آپ کا امپریٹی بات نظر آ رہا ہے آئی بیک ٹو ہوم اور کپی ٹائم ہو گیا تھا رات ہو گیا گی تھی اور گھر آ کر پھر چنیار چابل کھائے اور یہ کچھ کپڑے تھے جو کہ میں نے شرنگ کیے میں نے کہا صبح یہ ٹیلر کو دوں گی اور جب سٹیچ ہو کے آئیں گے تو آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ